اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیتے چلیں جنوب مشرقی بحیر ایرم میں موجود ڈپریشن سمندری توفان کے شکل اختیار کر گیا جس کے باعث پاکستان اور بھارت کی ساحلی پٹی پر تیز ہوایں چلنا شروع ہو گئیں آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری توفان کراچی کے جنوب اور جنوب مشرق سے 1460 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آپ کو بتائیں سمندری توفان کے باعث سندھ کے مختلف شہروں میں گرد آلود ہوایں چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سترہ سے بیس مئی کے دوران تھٹھا بدین تھر میر پور خاص عمر کوٹ اور سانگھڑ میں بارشیں متوقع ہیں جبکہ ان علاقوں میں ہواوں کے رفتار ستر سے نوے کلومیٹر تک ہونے کا امکان ہے کراچی حدرباد جامشورو شہید بین ازیر آباد سکھر لڑکانہ شکارپور جیکب آباد اور دادو میں بھی 18 سے 20 مئی کے دوران گرد آلود ہوایں چلنے اور بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ان علاقوں میں ہوایں 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے کا امکان ہے آپ کو بتائیں سوالہ سے 20 مئی تک سسٹرم کے تحت سمندر میں تغیانی کی کیفیت رہے گی مہکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کی پیچ گوئی تو کی ہے تاہم اس کا یہ کہنا ہے کہ توفان کے اثرات سے کراچی میں تین دن گرمی کی شدت پر قرار رہے گی آج سے 17 مئی کے دوران کراچی شہر میں موسم گرم اور کبھی شدید گرم رہنے کا امکان ہے